افغانستان میں تالیبان کی ستہ اور مضبوط ہو گئی ہے تالیبان نے سرکار کا پہلا ڈرافت دنیا کو دکھا دیا ہے تالیبان نے بتا دیا ہے کہ سرکار اس کے تنگ دماغ قانونوں سے ہی چلے گی افغانستان میں جنگ بھی جاری ہے پنشیر گھاٹی میں تالیبانی لڑاکوں اور احمد مسود کے لڑاکوں کے بیچ جنگ چل رہی ہے تو دوسری طرف کابل سمیت پورے افغانستان میں عام افغان ناگری زندگی کی جنگ لڑا ہے کابل ائرپورٹ پر اب بھی ہزاروں لوگوں کی بھیڑ سے پوری طریقے سے بھرا ہوا ہے اس مانویے ترازدی میں فسے سیکڑوں لوگوں کو بھارت نے ائر لفٹ کیا ہے انہیں نئی زندگی دی ہے تالیبانی دانڈو تالیبانی خون خرابہ تالیبانی جلم کے بیچ پوری دنیا کی نظر ہندوستان کی اور ہے تالیبانی کروڑتا سے خوف زدہ لوگوں کو بھارت سے امید ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آپریشن دیو شکتی جس کے تحت سیکڑوں لوگ تالیبانی راج سے آزاد ہو چکے ہیں میرا انڈیا لوگ میرا مدد اپنستان کے مدد سے آیا ہے کوئی یہاں کوئی آپ کا مشکل نہیں اس انڈیا کے ساتھ پھر بھی انڈیا لوگ ہم سے بہت مدد کیا 3-4 دن سے ٹرائک کر رہے تھے لیکن ائرپورٹ میں اندر ہونے کی انٹری نہیں مل لیتی ہم کو بہت بیڑ سے کیونکہ کوئی بھی ائرپورٹ پر آ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا میں دیواروں پر چڑھ رہے کسی بھی طریقے سے لوگ ائرپورٹی جا رہے تو ہم 3 دن سے ٹرائک کر رہے تھے کل رات الحمدلہ ہم کو انٹری ملی اور پہنچ گئے تھے بھارت سرکار کی پہل نے ایک بار پھر ناغرکتہ کانون پر سوال اٹھانے والے بھارت کی لوگتانترک ویوستہ کو کٹ گھرے میں کھڑے کرنے والے بھارت کی سمپربتہ پر انگلی اٹھانے والوں کو شرم سار کر دیا ان لوگوں کو بے نکاب کر دیا جو آندولن کے نام پر مہینوں سے سنک پر بیٹھے ہیں ان لوگوں کو بھی آئینہ دکھایا جو بھارت کو دھرم وشیس کا دیش بتاتے ہیں کیونکہ افغانستان سے ہندوستان کی زمی پر قدم رکھنے والے ان لوگوں میں الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے کوئی مسلمان ہے سنکت کی اس گھڑی میں بھارت نے فیلحال سب ہی کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں مشن دیو شکتی کے تحت آج افغانستان سے 78 لوگ ڈلی پہنچے 16 اگست کو 40 بھارتیوں کو کابل سے دلی لائے گیا 17 اگست کو 120 بھارتی ادھکاری ائر لیفٹ کیے گئے 22 اگست کو سبھے 168 لوگ کابل سے دلی لائے گئے جن میں 107 بھارتیے 23 افغانی سکھ اور ہندو شامل تھے وہیں 22 اگست کو ہی رات میں 146 بھارتیے دوہا کے راستے دل لی آئے اپنے ساتھ لوگ دھارمک ویراثت بھی لے کر آ رہے ہیں گروگرانت صاحب کی تین پرتیاں ہندوستان لائی گئیں کیندری منطری حردیب سنگھ پوری خود ائرپورٹ پر موجود تھے حردیب پوری گروگرانت صاحب کی پرتیوں کو اپنے سر پر رکھ کر ائرپورٹ سے باہر لائے ہندوستان کے آپریشن دیو شکتی سے پاکستان پریشان ہے کیونکہ پاکستان کی نیت تو پہلے سے ہی بے نقاب ہو چکی تھی اب اس کا ایجنڈا فیل ہو چکا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان میں ستہ کے لیے پاکستان نے کھونکھار تالیبانی آتنکیوں کا ساتھ دیا افغان سرکار کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے آتنکیوں کو بھیجا وہاں کی ستہ میں اپنی پکڑ بنائی لیکن افغانستان سے لوٹے لوگوں کی کہانے خود بخود بتا رہی ہے افغانستان کی جنتہ بھارت کے ساتھ ہے بھارت سے افغانی ناگریکوں کی امید اور یونسیار آفیس جب تک کچھ فیچر بتانے چلے گے تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یونسیار ہمیں ہمارا فیچر ہمارا فیچر ہمارا فیچر ہمارا فیچر رسائد دے اور ہمیں رفوجی سٹیٹس دے ہماری یونسیار سٹیٹس یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا کیس آگے پروسس کرے ہم لوگ کب تک ایسے رہیں گے یہ آپریشن دیو شکتی کا ہی اثر ہے کہ پوری دنیا کی نظر بھارت کی طرف ہے افغانستان سنکٹ سے پریشان لوگوں کو ہندوستان سے آس ہے وشواس ہے افغانستان کے حالات اور وہاں سے بھارت آ رہے ہیں سکھوں اور ہندووں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اب ناگرکتہ سنشودھن کانون یعنی CAA کو لے کر پھر بحث شروع ہو پئی ہے کینڈری منتی حردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ پڑوسی دیش کے تازہ حالات اس لیے ناگرکتہ سنشودھن کانون کو لاغو کرنا ضروری تھا افغانستان میں طالبان راج کے بعد روز وہاں فسے بھارتی مول کے لوگوں کو ائر لفٹ کیا جارہا ہے اس کے ساتھ ہی افغان مول کے سکھ اور ہندووں کو بھی بھارت لائے جارہا ہے حردیپ سنگھ پوری کے اس ٹویٹ کے بعد اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا اسد الدین اوویسی نے ٹویٹ کر حردیپ سنگھ پوری کو جواب دیا اویسی نے کہا کہ سی اے اے صرف اگھوشت اپروازیوں پر لاغو ہوتا ہے یہ دوہزار چودھا کے بعد بھی لاغو نہیں ہوتا ہے یہ ان لوگوں کی مدد کیسے کر سکتا ہے جو اب اچت ویزا کے ساتھ بھارت آ رہے ہیں میں نے ایک دھرم تتھست قانون کی بانگ کی تھی جو واسطہ میں ان شرنانٹیوں کی مدد کر سکتا تھا یعنی اویسی اس مشکل وقت میں دھرم دیکھ کر راجیتی کر رہے ہیں ایسے وقت میں جب افغانستان میں پریشان لوگوں کو بینہ دھرم دیکھے بھارت شرن دے رہا ہے ایسے وقت میں بھی اویسی دھرم والی راجیتی میں ویست ہیں اویسی چاہیں جو سوال اٹھائیں لیکن اس وقت کا سچ یہی ہے کہ دھرم دیکھے بغیر ہی افغانستان میں فسے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جن لوگوں کو افغانستان سے ائر لفٹ کیا گیا ہے اس میں صرف سکھ اور ہندوی نہیں دوسرے دھرم کے لوگ بھی شامل ہیں بھارت نے انسانیت دیکھ کر مشکل کے وقت میں افغانستان کے لوگوں کو گلے سے لگایا ہے افغانستان کے ہزاروں ناغرے پچھلے دو دشک سے زیادہ سمیں سے بھارت میں رہ رہے ہیں بھارت نے سی اے کا ویروت کرنے والے ان لوگوں کو آئینہ دکھا دیا ہے جو کہتے تھے کہ سی اے لاغو ہونے پر دوسرے دھرم کے لوگوں کو بھارت میں شرن نہیں ملے گی سی اے کے خلاف دیش بھر میں پردرشن ہوا تھا تب دھرم کو آدھار بنا کر سی اے کے خلاف محول بنانے کی کوشش ہوئی تھی لیکن آج جس طرح سے بھارت کے دروازے افغانستان کے لوگوں کے لیے بینا دھرم دیکھے کھولے گئے ہیں اس سے نفرت کی راجنیتی کرنے والوں کو قرارہ چھٹکا لگا ہے ہم نے کی گلتی تھی رکبار کرونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پھو کرونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کرونا کو ہرانا ہے